پورے دیش میں کل عید منائی جائے گی تو شیعہ سنی شاند کمیٹیوں کا بڑا اعلان عید کا چاند ہونے کا اعلان انہوں نے کیا تو بائی سپریر کو پورے دیش میں ایک ساتھ پورے دھومدھام سے منائی جائے گی تو دیش بھر میں کل عید کا پر منائی جائے گا تو شیعہ سنی شاند کمیٹیوں نے بڑا اعلان یہاں پر کر دیا شاند دیکھنے کا اعلان کیا اور شاند دیکھنے کے بعد یہاں پر عید کا اعلان کر دیا گیا ہے عید کل ہے پردیش میں کل منائی جائے گی عید تو عید مبارک تو نیوز ٹوی ٹو با دیبردیش چھتیز کڑکی عورت سے بھی دیشواسیوں کو عید مبارک اعلان کیا جاتا ہے کہ آج انسیز رمضان اور مبارک مطابق اکیس اپریل دوہزار تیس کو کئی جگہ چاند نظر آ گیا ہے چاند کی تذبیق ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کل یعنی بائیس اپریل دوہزار تیس کو پورے ملک میں انشاءاللہ عید الفطر کا تیوہار منایا جائے گا مومنین کو تمام مسلمین کو تمام دیشواسیوں کو عید کی بہت بہت مبارک باد کیونکہ چاند ہو گیا ہے انشاءاللہ کل بائیس اپریل کو عید الفطر کی نماز عدا کی جائے گی اور عید ہوگی انشاءاللہ دیش بھر میں کل عید منائی جارے در بلاسپور میں بھی عید کو لے کر بازار گلزان نظر آئے لوگ ضروری سامان کے ساتھ ہی کپڑوں کی خریداری بھی جم کر کرتے ہوئے نظر آئے دکانداروں میں بھی اتصا کا محول عید میں گھروں میں کئی طرح کے ونجن بھی تیار کیے جاتے ہیں اور سب سے خاص ہوتی ہیں سوئیہ تو شہر کے صدر بازار گول بازار میں سوئی کی دکانیں سزی ہوئی ہیں یہاں لوگ جم کر خریداری کر رہے ہیں لوگوں کہنا ہے کہ مہنگائی کافی بڑھ گئی سوئی کپڑے اور دوسری مہتپون سامانوں کے داموں میں کافی اچھالایا حالانکہ عید کی تیاریوں دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اس سال مارکٹ میں کورونا کا اثر نظر نہیں آیا بلکل بھی نہیں آج شام چاند دک گیا ہے اور اب عید کی تیاریوں کو لے کر کے پورے مارکٹ میں رونک ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عید کے لیے دیکھیں خریداری چل رہی ہے سوئیہ خرید رہے ہیں اور سامان خرید رہے ہیں جو لوگ یہاں پر خریداری کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ عید منائیں گے آپ لوگ کس طرح سے عید منائیں گے کس طرح کی تیاری ہے یہ اللہ کا شکر ہے گرہ اونٹیس دن کا روجہ آشا ہم نے اور اب کل عید ہے ہماری تو کل اپنے گریب بھائی بہن سب کسناتھ ہم لوگ عید منائیں گے جو پچھلے سال کیونکہ کورونا تھا اور اس بار بھی تھوڑا کورونا کا سایہ دیکھ رہے ہیں تو ایسا کچھ ہے کیا کہ بازار میں رونک کم ہو نہیں رونک تو کم نہیں ہے رونک تو ٹھیک ہے کس طرح سے منائیں گے عید بس اب جائیں گے وہاں عید گاہ ہمیں عید گاہ ہمیں نماز پڑھیں گے سارے بھائیوں کے ساتھ اور عید کی خوشی منائیں گے اپنے بھائیوں کے ساتھ بال بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں گے لوگ خریداری کرنے مارکٹ میں اس وقت نکلے ہوئے ہیں چاچا آپ بتائیے کس طرح سے منائیں گے عید کیا تیاری ہے عید کے لئے کیا ہے مہینائی کو دیکھتے ہوئے جو اپنا میڈیوم والے ہیں جیسا بن رہا ہے بسکتر ہلکا کھلکا تیاری چل دیگے کیا کیا خریدی کی ہے آپ نے خریدی کے مارکٹ کا وہی کپڑا لتا رہتے ہیں اس سے وہی بھائی صاحب آپ عید کی خریدی کے لئے نکلے ہوئے ہیں کس طرح مارکٹ ہے اس بار اور کس طرح سے منانے والے آپ مارکٹ ٹھٹھٹ لگرہا ہے بھائیا ابھی تو اچھا لگ رہا ہے ہاں لگی اب دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے کیا کیا خریدی کی ہے عید چکی تیس دنوں سے عید آپ کو انتظار رہا ہوگا اور اس کے بعد آج تیسوا روزہ ہو گیا بھائی ویسا چل رہا ہے سwr خریدی اور کپڑے لتے مچوں کے ہو گیا اور کیا کورونا کا جو سایہ پچھلے دو تین سال سے تھا وہ چکی اب اس بار نہیں نکھائی دے رہا ہے تو مارکٹ میں اس بار کافی رونک ہے اور عید کو لے کر کے سب ہی لوگ کھریداریوں میں نکلے ہوئے ہیں ویرینر گہوائی نیوز ٹونٹی فور بلاسپور تو دیکھا آپ نے بلاسپور کے بازاروں کی رونکر ہے ادھر ان دور میں بھی عید کو لے کر خاصی رونک نظر آئی لوگوں اور ویپاریوں سے باتچیت کی ہمارتا ہیمن شرمان ہے سنواتے ہیں آپ کو یہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا رہا ہے بھائی عید کے معاول کے اندر میں بہت بڑی آ رہا ہے اور تمام مسلمان ہندو مسلمان سی کسائیوں کو ہماری طرف سے عید کی بہت بہت شک کامنا ہے اور اس بار کا جو دیکھا گیا عید کا بہت اچھا ہے گا بھائی بہت اچھا ہے اللہ کی دعا اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا ویپار ہے مارکٹ بھی بہت اچھا اچھا ویپار کر رہے ہیں اچھا go veo بہت اچھا مارکٹ ہے پلی پراجوا سیکھا ساتھ دیرہا ہے ہمارا اچھا ہے سر پہلے پہلے جو ویپار ہے چھوٹے موٹے ویپاری وہ بھی اچھا ویپار کر رہے ہیں بہت بڑی ہے دیکھا جارہا ہے بہت اچھا دیکھا جارہا پہلے سے اچھا لگ رہا میرا عطیق گا بہت اس لطحا دو سالوں کے بعد مجھے بارہ سال ہوگا کام کرتے کرتے ہیں یہ والا ہے بہت بڑی ہے بارہ سال سے بہتر ہے ذرا ازدانی رائپور میں بھی عید کل منائی جائے گی اور اسی کے ساتھ ماہ رمضان اب ہم سے ودا لے رہا ہے تو بتا دیں کہ آج 21 اپریل کو تیسوا روزہ رکھا گیا اور عید تیس روزے کو پورا کرنے کے بعد ہی منائی جاتی ہے تو ایسے میں اللہ کو شکرانہ کرنے کا تیوہار عید شنیوار کو منائی جائے گا عید کے تیوہار کھولے کا تیاریاں پوری شاندار ہیں زور اوپر ہے رازدانی کے شاستری بازار میں بڑی سنکھیاں میں مسلم سمدھائے کے لوگ عید کا سامان خریدداری اس کی کرنے کے لئے پہنچے وہیں بازار میں کئی سوئیوں نے سب کا من مولیا وہیں بازار میں تیاریوں کا جائزہ لیا ہمیں ایسے ہوگی نتن نام دے انہیں یہ چاند دیکھنے کے بعد جو تیتے ہیں لوگ مسلمان جو ہے جو بناتے ہیں مسلمان بھائی لوگ ہیں چاند دیکھنے تو اسے تیاری کرتے ہیں تیاری تو پہلے بھی کرتے رہتے ہیں مگر چاند دیکھنے جو تیاری ہوتی گھر سے جو بہاں نکلتے ہیں آج یہ رات پورا سمجھ لو اپنے چادمان جو تک مارکٹ کھلے رہے گا اور جو جو بچے ہوئے رسے ہیں بچے لوگ کے سامان ہوئے اسے تیاری کرتے ہیں اس لئے پورا سب یعنی بھی بہت زیادہ بھیل بڑھے گئے کپڑے پڑے پہنے کے عیدگاہ پہ جائے گی انشاءاللہ نید عید کی نماز پڑھیں گے اور دو سال سے دیکھو تو عیدگاہ بنتی تو اب جائیں گے نماز پڑھیں گے کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ بھیڑ دیکھ سکتے ہو مارکٹ میں کافی مطلب بھیڑ لوگ شوپنگ کر رہے ہیں کپڑا اپڑا بیچ رہے ہیں کام دندہ بھی اچھا ہے فلال تو اس لئے اچھا لگ رہے ہیں اور کافی خوشی ہو رہی ہے تو دکانداروں کے چہرے پر بھی رونک نظر آئے سورج پڑھ کی بات کریں تو یہاں بھی عید کا چاند دکھا کل دھوم دھام سے عید منائی جائے گی کل صبح نو بجے ادا ہوگی عید کی نماز تو ایک مہینے روزے کے بعد کئی عید یہ منائی جائے گی تو عیدگاہ میں انجوبن کمیٹی نے نماز کی تیاریاں پوری کر لیا کل دھوم دھام سے منائی جائے گی عید پورے دیش میں